صحابہ اکرام کی توہین کرے خلفہ راشدین کی توہین کرے امہات المومنین کی توہین کرے اہلِ بیتِ ادھار میں سے کسی فرق کی توہین کرے تو ان کے لئے سزا کتنی تھی؟ تین سال اور یہ قانون خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کی توہین تھی یہ قانون خود کہہ رچ جائے عبدالاقبار چجائے ایک صحابی تو ہم نے الحمدللہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیل پر دستخط کرنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے میرے ساتھی بیتے ہوئے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا در رہے تھے لیکن میں نے کہا کہ موت ایک دن آنا ہے لکل قوم عجل اِذَا جَا عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَوَاتًا وہ بنایا تھا پھر وہ بیل میں نے پیش کیا میں اس موقعے پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی کس کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت جب قومیہ ساملی میں یہ بیل میں نے پیش کیا میں نے اوزنوں میں کہا کہ آپ وضاحت کریں حسد قرصر نے کہا اس کی وضاحت کریں بیل میں کیا ہے آپ کیا لانا چاہتے ہیں تو یہ جو باتیں میں نے کی کہ تین کی تین سال ہے اگر میری اور آپ کی کوئی توہین کرے تو اس کے لئے پانچ سال ہے میں نے کہا یہ خود توہین ہے صحابہ اکرام کی اور پھر میں نے یہ کہا کہ جناب آج ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن اس قرآن کو کیا کہا جاتا ہے مصحف عثمانی کیا کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تدوین کی ہے تبطیب دی ہے حکم اللہ کا تھا لیکن ہم تبطیب میں نے کہا آج جو قرآن پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں جتنے بھی اسلام کے احکاماتیں اس پر عمل کرتے ہیں یہ کس لئے ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام رضا اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی میں جب میں نے یہ باتیں کی تو اس وقت کے وزیر قانون اُٹھے اس نے کہا ہم اس بھیل کی مخالفت نہیں کرتے اور وہ بھیل جو ہے وہ سٹیڈنگ کمیٹی کو چلا گیا جب سٹیڈنگ کمیٹی کا اجراج ہوا میرے دو بھیل تھے اس میں ایک نادرہ کے حوالے تھے اور یہ ایک نامو سے صحابہ کے حوالے تھے تو وہاں مجھے کہا گیا جب میں نے اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا وضاحت ان کو دی جس طرح قومی اساملی میں میں نے وضاحت کی اسے انداز میں سے وہاں بھی میں نے وضاحت رکھی تو سارے ممبران نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اس بھیل کو تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے اس کو ہم پاس کرتے ہیں لیکن آپ کا دوسرا دل جو ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر آپ نامو سے صحابہ بھیل کو پاس کرتے ہیں اگر دس بھیل اور آپ مسترد کرتے ہیں مجھے منظور ہے الحمدللہ تو وہاں جو وہ پاس ہو گیا جب پاس ہوا تو پھر لوگوں کو کچھ پتہ لگ گیا کہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک یا نادیدہ قوت اس کو ٹیبل ہونے نہیں دیتی بار بار سپیکر سے ملا پھر وہ حکومت ختم ہو گئی جزرے حکومت پی ڈی ایم کی آ گئی وہاں میں نے سپیکر سے شکریت صاحب سے دوسرے لوگوں سے ملا آخر جا کے الحمدللہ میں اس کے کامیاب ہوا سترہ جنواری دو ہزار بائیس کو وہ بھیل قومی اساملی میں پیبل ہوا جب پیبل ہوا تو مجھے در تھا پھر بھی لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا یہ تو اللہ نے کیا ابو لکبالکترالی کی داقل نہیں تھی یہ اللہ نے کیا ہے یہ وہ ذات کی یہ طرف سے اللہ تعالی ملکہ مہربانی ہوئی کہ جب یہ پاس پیش ہوا مجھے کہا گیا کہ آپ بیل پیش کریں میں نے بیل پیش کیا تو انہوں نے کہا وضاحت کریں تھوڑی دی میں نے وضاحت کی تو اس کے بعد انہوں نے تین منٹ کے اندر اس پیل کو قومی سمجھ سے پانس کر دیا کسی نے مخالفت نہیں کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی پھر یہ بیل چلا گیا سینٹ میں حافظ عبدالکریم پر اس پر دسخت کیے تھے اور وہاں بھی صورتحال یہ تھا کہ ٹیبل نہیں ہو رہا تھا ماں گزر گئے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ماں گزر گئے اور تین دفعہ سنجرانی صاحب سے میری اپنی ملاقات ہوئی پھر میں نے مشتاق صاحب کو کہا کہ آپ اس بیل پر دسخت کریں جو ان کی حافظ عبدالکریم صاحب شاید وہ اتنے وہ زور دنیدی دیدی دنیدی دیدی اب اس پر دسخت کریں تو سنیتر بشتاق محمد خان اس پر دسخت کیا